آج کے لنچ میں ہے کریلے آلو کی سوکھی لٹپٹی سی سبجی جو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بھروا کریلے کھانے میں جتنا مزہ آتا ہے یہ سبجی اتنی ہی مزیدار لگتی ہے بس اسے بنانے میں بہت زیادہ محنت اور تام جھاب نہیں ہے تو سب سے پہلے کرہائی میں میں نے مسترڈ آل ڈالا ہے اور کریلو کو میں نے ہلکا ہلکا سا چھیل لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا اس طرح سے لمبے لمبے ٹکروں میں میں نے کاتا ہے تو کرہائی میں جو تیل ہے سب سے پہلے ہم کریلو کو اس میں ڈالیں گے تو کریلہ جو ہلکا سا زیادہ فرائی ہونے پر اس کی کرواہر تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو اسے میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم اسے کور کر دیں گے اور تین چار منٹ کے بعد اسے چلائیں گے یہاں دیکھیں کریلو ہلکے ہلکے سے براؤن سپوٹس آ گئے ہیں تو اب اس میں باقی جو آلو اگر ہے اب اس میں ڈالیں گے تو کریلو کے اس طرح سے میں نے فیلا دیا ہے اب اس کے اوپر جو آلو ہیں اس کے اوپر فیلا دیں گے آلو کو بھی میں نے ہلکا موٹا ٹکڑا میں لمبے لمبے ٹکڑے میں کاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اوپر اب ہم میڈیوم سائز کا دو پیاز جسے میں نے لمبے لمبے ٹکڑوں میں کاتا ہے اسے بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اس سبجی میں پیاز کو بہت زیادہ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب لوٹو میڈیوم فلیم پہ اسے پھر سے کور کر دیں گے اور تب تک ایک مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے میں نے آٹھ سے نو لسن کی کلی لی ہے اور ڈیر سے دو چمچ کے لگ بگ پیلی والی سرسو میں نے لے لیا ہے آپ کے پاس رائی جو کالی والی سرسو اگر وہ بھی ہے تو اس کا بھی استعمال اب کر سکتے ہیں اس کا ہم باریک سا پیسٹ تیار کر لیں گے اور یہاں ہم سبجی کو بھی چلا لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں اسی طرح سے سارے سبجیاں کو ہم کور کر کر کے فرائی کریں گے جب تک لیں یہ ہلکا ہلکا سا براؤن سپورٹس میں نہ آ جائے ہلکے سے سبجیاں بھون نہ جائے اب اس سبجی میں نے میں نے آلو اور کڑیلو کو الگ سے ڈیپ فرائی نہیں کیا ہے اس طرح سے کم تیل میں یہ سبجی بنتی ہے اور جو پیاز اگر ہے سارا کچھ اچھے سے فرائی ہو جائے گا پیسی ہوئی سرسو لیزن کے مسالے ڈال دیں گے ہلدی لان مشٹوہ پاورڈر دھنیا کا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر اٹ کر دیں گے مسالوں میں ٹماتر ڈال دیں گے ایک میڈین سائز کا اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے سواد کے نسار نمک یہاں دیکھیں سواد کے نسار نمک ڈال دیا ہے اب ہمیں کور کر کر کے اسے ہمیں بھوننا ہے جب تک کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون نہ جائے اور مسالے بھوننے کے ساتھ جو ہماری آلو اور کریلے ہیں وہ بھی اچھے سے بھگ جانے چاہیے تو اسی لیے لوٹو میڈیم فلیم پہ ہم کور کر کے اسے بھونیں گے اور بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تو دیکھیں سبجی میں میں نے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالا بیسے کریلی کی سبجی میں تیل زیادہ جاتا ہے تو بہت زیادہ آئل نہیں ڈالا ہے اگر آپ اپنے حساب سے تیل کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اب کم آئل میں سبجی بنا رہنا تو اسے آپ کو بلکل لوٹ میڈیم فلیم پہ ہی بھوننا پڑے گا ورنہ سبجیاں جل جائیں گی تو ٹیسٹ بھی کر جائے گا مسالے بھون جانے کے بعد میں نے یہاں پہ املی کا پانی آٹ کر دیا تھوڑے سی املی کو میں نے گرم پانی میں سوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اسے آٹ کر دیا ہے تو تھوڑے سی کھٹائی ڈالنے سے جو کرواہت ہے تھوڑی سی اور کم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے آپ جاہے تو امچور پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دو سے تین منٹ سبجیوں کو ہم اور بھون لیں گے اور سبجیوں بھوننے کے بعد آپ چیک کر لیجے گا یہ سبجیوں ہیں آلو اور جو کرائلے ہیں وہ پگ گئے ہیں کی نہیں تو آلو اور کرائلے ہمیں سبجی میں اچھے سے پگ گئے تھے کوک ہو گئے تھے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تو پانی بہت زیادہ نہیں جائے گا اس میں کیونکہ یہ سبجی تڑی والی نہیں بنے گی یہ سبجی ہلکی سی لٹپٹی سی رہے گی اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اسے ضرور بڑھا کے ٹرائے کیجئے گا تو تھوڑا سا پانی ڈال کرنا اسے میں نے پھر سے میڈیوم فلیم پہ کور کر کے چھوڑ دیں گے دو مینٹ کے لیے تو یہاں دیکھیں سبجی ہماری ڈن ہے بلکل لٹپٹی سی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اسے آپ گرمہ گرم چاول دال کے ساتھ کھائیں یا پھر گرمہ گرم پڑاٹھے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہوپ آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی ریسی پی یوسفول لگے تو ویڈیو کو لائک سٹھو کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں